محروف فلم ڈائریکٹر اور رائٹر سید نور کی دوسری شادی کے روک کو دل پر لیے ان کی وفاشوار بیوی کالم نگار اور لکھاری رخصانہ نور منو مٹی تلے چلی گئیں لیکن سید نور آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رخصانہ اور ان کے بچوں نے ان کی فلم سٹار سائمہ سے دوسری شادی کو دل سے تسلیم کر لیا تھا اور مرنے سے قبل رخصانہ نور کا سائمہ سے احترام اور محبت کا رشتہ قائم ہو چکا تھا سید نور کا دعویٰ اپنی جگہ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کی فلم سٹار سائمہ سے شادی کے بعد ایک خاموشی اور اداسی آخری سانسوں تک رخصانہ نور کے چہرے پر تاری رہی اور وہ اسی قرب میں جہان فانی سے کوچ کر گئی کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سید نور سے شادی کے بعد سائمہ سید نور کی بیوی تو بن گئی لیکن نہ تو وہ نور فیملی کا حصہ بن سکیں اور نہ ہی وہ بلند مقام حاصل کر سکیں جو سید نور کے چار بچوں کی وہاں رخصانہ نور نے اپنی بیلوس محبت اور وفا سے حاصل کیا تھا دوسری طرف سید نور کے مطابق رخصانہ نور کے سائمہ کے ساتھ ان کی شادی کو دل پہ لینے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں کہتے ہیں کہ رخصانہ اور سائمہ کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا رخصانہ کی گھر آمد پر سائمہ ہمیشہ ان کی بہت خاطر مدارت کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ رخصانہ نور اگر ان سے نالا ہوتی تو وہ کیوں آخر دم تک ان کے گھر میں رہتی دوسری طرف بتانے والے بتاتے ہیں کہ رخصانہ نور لاہور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی جبکہ سید نور اپنی دوسری بیگم سائمہ کے ساتھ زیادہ عرصہ کراچی میں ہی قیام کرتے تھے سید نور تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بچوں نے شروع میں سائمہ کو بطور ماں قبول نہیں کیا لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی بیویوں نے انہیں تنگ رکھا ہوتا تو وہ کبھی اتنے پرسکون نظر نہ آتے اپنے ایک حال یہ انٹرویو میں فلم سٹار انجمن کی سائمہ سے شکایت پارے سید نور نے واضح کیا کہ ایسا قطن نہیں انجمن اور سائمہ آج بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور دونوں کا اچھا تعلق آج بھی قائم ہے یہ دراصل لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ سائمہ کا فلان سے بھی مسئلہ تھا فلان سے بھی ہمیشہ سائمہ کو فلم کے مرکزی کردار کے طور پر کاس کرنے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں سید نور نے وضاحت پیش کی کہ میں نے بہت ساری ہیروینز کو مطارف کروایا انہیں فلموں میں مرکزی کردار بھی دیے جس کو جو رول سوٹ کرتا تھا اسی کو کاس کرتا تھا اب اگر سائمہ کو بھی کسی کردار کے لیے سائن کرتا ہوں تو وہ کردار ہوتا ہی اسی کے لیے ہے میں نے کبھی انجمن یا کسی دوسری ہیروینز کو نظر انداز کر کے سائمہ کو کردار نہیں دیا تھا سید نور کہتے ہیں کہ میں نے اس دور کی سب ہیروینز کے ساتھ کام کیا ریشم اور ریمہ بہترین علاقہ رہی تھی اسی طرح باقی بھی اچھا کام کر رہی ہیں اس لیے میں ایسے الزامات اور تنقید کو سنجیدہ نہیں لیتا سائمہ کی تعریفوں کے پول بانتے ہوئے سید نور نے کہا کہ سائمہ کے انڈسٹری میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا وہ بہت ہی سادہ اور آجز خاتون ہیں یہی وجہ ہے کہ شعبز انڈسٹری میں ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ سائمہ انٹرویوز نہیں دیتی ہیں یہ ان کا اپنا مزاج ہے یہ خاصی کمگو ہیں لیکن کیمرے کے سامنے سائمہ قمال کی اداکاری کرتی ہیں سید نور نے پاکستانی سینما کی ضبوں حالی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹکنالوجی کے فکتان محدود بجٹ غیر تجربہ کاری حکومتی عدم تعاون اور کہانیوں میں یکسانیت کی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری تباہ ہوئی تاہم انڈسٹری اب ایک بار پھر اپنے پہروں پر کھڑی ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ فلم بنانا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے فلم بنانے کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے ہوتا ہے ایک وقت تھا کہ جب سال میں 110 کے قریب فلمیں مندی تھی اور اب بھی اگر کوئی رسک لے اور پیسہ لگائے تو فلموں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے پاکستان میں فلم میکرز کو درپیش مشکلات بارے سید نور نے کہا کہ یہاں فلم میکرز کو سب سے بڑے مشکل فائنانس کی ہوتی ہے آج ہماری فلم پانچ سے سات کروڑ روپے میں بنتی ہے جبکہ ہندوستان میں ایک فلم پر ڈیٹھ دو سو کروڑ روپے لگتا ہے دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی اور آلات نہیں جو دنیا کے پاس ہیں ہم صرف پاکستان کے لیے ہی فلم مناتے ہیں سید نور نے مطالبہ کیا کہ حکومت فلم انڈسٹری کی سرپرستی کرے ہر دور میں ہر گورنمنٹ کے پاس آرٹسٹ پڑیوسرز جاتے رہے لیکن ہر گورنمنٹ نے صرف لالی پاپ دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا